موسیقی 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 ہوں صحیح مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ میں کوئی ڈاکومنٹ کو آزار کوئی تھوڑا بہت اپنا علاج کرونا ہے یہ کہتے ہیں انہیں کوئی رائٹ اور اگر انٹروی دینا ہے تو فائزہ آپ کو دے دیں میں آپ کو سوال چند بتاتا ہوں زرداری سب سے کہیں کہ وہ ساٹھ میلین ڈالر کے بارے میں بتائیں گے قوم کو شاید میرے پاس وہ جگہ نہ ہو میں آپ کا رینج کر دیتا ہوں چلے اب یہ زرداری سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے اس انٹروی میں کسی میں کسی میں یہ جورت پیدا ہوگی کہ وہ پوچھے وہ ساٹھ میلین ڈالر کانگے جو آپ نے سوڈرز نیب سے چوری کیا تھے کوئی پوچھے جو فائلیں آپ نے چوری کروائی تھی پاکستان کے ہائی کمیشن کے ذریعے وہ فائلیں زرداری صاحب واپس کر دیں کوئی یہ پوچھے کہ جو آپ نے نیب سے فائلیں چوری کروا کے اسے فوٹو کپیاں رکھ دی تھی وہ اصل فائلیں ہی ہمیں ہمیں واپس کرتے ہیں یا بینامی اکاونٹ کے حوالے سے بتا دیں میں آ رہا ہوں کوئی سوال میں مجھے چندے کر دیں دینا جو انٹروی دینے کا وقت اس بندے کو شوق ہے تو پھر جو انٹروی لے رہا ہے اس کو یہ سوال پوچھنے کو حق ہونا چاہیے یا اس میں اتنی جرد اتنی اتنی حمد ہونی چاہیے کہ مجھے سوال کر سکے وہ پوچھ سکے گا کہ سر محل آپ تو کہتے تھے میرا نہیں ہے آپ بھی بیگم بھی کہتی تھی میرا نہیں ہے آپ کا نکلایا آپ نے بیچا بھی آپ کی بیگم کہتی تھی وہ ہار میرا نہیں ہے ہار بھی اس کا نکلایا آپ نے ایک کہا کہ جلسے میں ایک نامعلوم آدمی مجھے وسیع ایک پیپر دے گیا تھا وہ وسیع تھی میری بیوی کی اس کائنات میں آج تک کائنات انسان حضرت آدم سے لے کے آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ وسیعت کسی نامعلوم آبراد کے ہاتھ سے آپ کے لئے ذرا یہ بتا دیں کہ وہ وسیعت تیار کیسے کی تھی ہمیں یہ بتا دیں کوئی ہے بندہ جو ان سے سوال کرے سترہ ممالوب میں آپ کی پراپرٹیز ہیں اس کا کیا تعلق ہے آپ سے کوئی یہ سوال کرنے کی جورت کرے گا کہ وہ جو ایان علی نامی ایک مارڈل تھی اسے ائرپورٹ پر کیوں کہا تھا کہ میں پاکستان کی فرس لیڈیو مجھے پکڑنے کی جورتہ کرنا کوئی یہ سوال کرے گا کہ بارہ شوکر ملز آپ کے باس کان سے آگئی کوئی اسے پوچھے گا کہ سندھ جو بینک ہے اس پہ لوٹ کھوٹ کا زمیور کون ہے کوئی پوچھے گا کہ بھلے والے دہی والے اور جو فالودا بنانے والا فالودا بنانے والے کے کون میں آپ نے پیسے کان سے لیا تھا اور آپ نے کہا تھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میرا ہو مجھے جو بگاڑنے میرا بگاڑنے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس آنے کانی کو جہاز میں سوار کر کے امریکہ فرار کرانے کی کوشی کی تھی لیکن فوج نے اتار لیا نیچے تو یہ اگر انٹریوی دینا تو پھر یہ سوال کے ان سوالوں کے بھی جواب تو دے دینا ٹھیک ہو گیا مطلب یہ کہ اگر انٹریوی دینا چاہتے ہیں تو عوام کو ان حقائق سے بھی روشن آسکتے ہیں عوام کو ان حقائق سے بھی روشن آسکتے ہیں سے بات کی جاتی رہی عوام دوست فیصلے کیے جائیں گے عوام کو ریلیف دیا جائے گا وہ ریلیف کس سیچویشن میں ہوگا آدمی مارکیٹ میں چیزوں کی قیمتیں اگر دیکھی جائیں اور یہاں پر دیکھی جائیں تو دن بر دن اضافہ ہونا پھر اس کے بعد ہمارا کرزہ لینا اور چیزوں پیشلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہوا ہے کل تاجر برادری جو ہے وہ ہرٹال کرنے جا رہی ہے لیکن جو دو گروپس میں جو ہے وہ تاجر برادری ڈیوائیڈ ہوگی ہے ایک ہرٹال کرے گی اور ایک ہرٹال نہیں کرے گی امیر جماعت اسلامی جو ہیں سراز الحق صاحب انہوں نے ان کی حمایت قرآن بھی کیا ہے ہرٹال کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ہرٹال کے ذریعے کتنا نقصان ہو جائے گا کتنا فائدہ ہوگا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اچھا اس کے لئے آپ سے ایک منٹ چاہتا ہوں جی جی ایک بہت دیکھتے ہیں فائزا ہی چاہتا ہوں ایک حبیب صاحب کو ایک منٹ چلاک دیکھتا تھا دیکھتا ہے یہ بہت معصوم حافی ہے صحیح ایک ایک نواز شیف اور جائب سے پاکستان کی حافتت ہے صحیح ایک سمجھتا ہوں ایک بہت دیکھتا ہے فائزا بے مجرد ظاہر ہے وہ ہر بندے کا کہیں نہ کہیں سیاسی نظریہ ہوتا ہے یا کسی سیاسی جماعت سے اس کی وبستی ہوتی ہے لیکن چونکہ پاکستان میں تاجر جو ہے وہ بھی ایک شیٹر پاور جو ہے وہ ایک اثر انداز ہونے والی طاقت ہے اور اس کو سیاسی جماعتیں استعمال کرتی رہی ہیں اور اب بھی کر رہی ہیں ایک تو یہ معاملہ ہے ایک تو اصل اوریجنل ایشوز جو ہیں وہ واقعی پاکستان میں مہنگائی ہے کاروبار ٹھپ ہوئے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں پاکستان ایک ابھی ارتکائی عمل سے غزر رہا ہے ہم پر ایک معاشی جنگ مسلط ہے جس کو پوری قوم فیز کر رہی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ازائم کی خاطر جو ہے وہ تاجروں کو بھی استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان ہڈتالوں سے معاملات حل ہو جائیں گے تو کتن ان ہڈتالوں سے آپ دباؤ بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے کچھ اور سیاسی مقاصد تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ تاجران کو سندکاروں کو پاکستان کے سرمایہ داروں کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس میں پہل جو ہے وہ حکومت کو کرنی چاہیے حکومت اس میں پہل کرے اور وہ جو ہے ایک لاحہ عمل تیار کرے کہ کس طریقے سے بہتر لائی جیسے دیکھیں اگر ان کی کوئی ریزرویشن ہیں کوئی ان کے مطالبات ہیں ان کے خدشات ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں اور حکومت ان کے حال کے لیے جو ہے وہ پلان بنائیں اور اس طریقے سے مزید انار کی پھیلے گی اس سے کوئی مسئلہ کا حال نہیں نکل گا میرے خیال صحیح بہاری صاحب شہبر زیدی صاحب نے بیاد کی اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے سیلز چیز لگایا ہے تو صرف ان چیزوں پر لگایا ہے جو اپورٹ ہو کے آتی ہیں اس میں میدہ ہو آٹا ہو یا دالے ہو ان پر ٹیکس نہیں لگایا گیا لیکن پشاور کے اندر نان پچیس روپے کا دیا جا رہا ہے روٹی کی قیمت جو ہے وہ دس سے پندہ روپے کے درمیان ہو چکی اور یہاں پہ بھی یہی سیچویشن ہے تو غریب کی آواز جو ہے وہ کپ سنی جائے گی اور غریب کپ تک اس طرح کی چکی میں پیشتا رہے گا اس حوالے سے حکومت کیا نوٹسز لے گی یا کیا ان کا لائے عمل ہوگا دیکھیں کھانے پینے کے چیزوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا اب یہ پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ وہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ لوگ کیسے کر رہے ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس فار اس نوٹسز لگایا جائے انجمنے تاجران دیکھیں ان کے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی ڈیمانڈز کے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی امپورٹ ہوتی ہوئی جو چیز ہے اس کے اوپر جو ٹیکس لگانا ہے وہ ایڈ سورس یعنی کہ اپورٹ پر لگایا جائے دوسرا یہ کہ منفیکچرینگ کی جو چیزیں یہاں پر بن رہی ہیں ان پر جو ٹیکس ہے وہ وہ مینفیکچر پہ لگایا جائے تاکہ وہیں پہ وہ کٹ جائے باقی ایکسنوں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ بہت ہی قریب ہیں دونوں فریق اور اس کا اچھا فیصلہ ہو جائے گا احسان بیٹالوی صاحب جیسے ویان بیبولا صاحب نے کہا کہ مطلب جو کچھ لوگ کسی کے کہنے کے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں دو گروپ بن چکے میں ایک ہرٹال کرے گا ایک ہرٹال نہیں کرے گا اور پاکستان ہرٹال کی بات کی جا رہی ہے جگہ جگہ پر تاجر کمیونٹی نے یہ بات کی ہے آج پریس بریفنگ بھی دی گی ہے پریس کلب میں بھی آج انہوں نے کچھ باتیں کی انہوں نے اپنے جنڈے سامنے رکھے اور کہا کہ ہم ٹیکس برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ ڈالر کی بڑھتی بھی قیمت ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ نقصان جو رہا ہے اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا آپ کیا گئیں گے سوالے سے فائزہ یہ آپ کو بھی پتا ہے اور جساں میں پہلی بھی ارز کیا ہمارے سینئر صحافی بھائی میاں صاحب کو پتا ہے کہ بیالیس عرب روپے کی سبسیڈی دی جا رہی ہے آٹے اور گھنب پہ ملے رائیتی نرفوں پہ تنوروں کو آٹا دیتی ہے اور کوئی سٹورز بھی ایسے ہیں جنہیں رائیتی نرفوں پہ آٹا ملتا ہے ایک روپے کا اضافہ نہیں ہو آٹے کی قیمت پہ یہ ایک ملک کے خلاف سادش ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہی مریم سفدر کا جو میڈیا سیل جو ان سے بنایا تھا دو سو بندوں کا یہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ شور مچا رہے ہیں اور کچھ وہ صحافی اثرات جن کے گردوں کے گرد پھندہ بڑی تیزی سے ان کے گردوں کے گرد بڑھ رہا ہے جو چھالیس عرب روپے آخری سال میں کھایا جو انہیں نون حکومت سے یہ ساری ان کی کارستانیاں ہیں کہ اس طرح ملک میں شور مچا دو کہ جیسے پتہ نہیں کیونسی قیامت آگئی یہاں میں حکومت کو بھی کمزور کہوں گا کیونکہ روک تھام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی زبانیں آپ بند کرنے کے لیے بند کرنے کے برے ان کو جواب دینے کے لیے ان کے پاس معمولی سا ایک عدد بندہ بٹھاتے ہیں جو ایک خبر آتی ہے اس کے بعد انہیں یہ نہیں پتا کہ میں یہاں آپ سب حضرات سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں انہیں یہ نہیں پتا کہ چینلز کا چھالیس عرب روپے سال کا مارا گیا ہے جو انہیں ملتا تھا اشتہارت کی صورت میں آپ گورنمنٹ کو اشتہارتی دی رہی سب سے زیادہ نقصان جو پاکستان میں پہنچا ہے اس حکومت کے ذریعے وہ چینلز کو پہنچا ہے اور اب ان کے ساہپیوں کو پہنچا ہے مجھے پتا ہے کہ پینتیس پینتیس لاکھ روپے سالی لینے والوں کو افر دی گئی کہ پانچ لاکھ پہ آنا ہے تو آجائیں ورنہ چینلز چھوڑ جائیں اور وہ آگئے کیونکہ ان کی جو صحیح ہے یا ان کی بات انہیں پتا ہے کہ ہم چینل پہ بیٹھیں گے تو حکومت کو بلیک میل کریں گے لوگوں کے مسائل حل کر دیں گے کہ یہاں بیٹھتا ہی کوئی مسئبت یہ ہے ساری لوگوں کی گردوں پہ سوار ہوں گے یہ وہ سارا میڈیا ہے وہ سارے لوگ ہیں جو شور بچا رہے ہیں لیکن حکومت کو میں یہاں یہ کہوں گا کہ نربی دکھانے کی اب ضرورت نہیں ہے انہیں یہ چاہیے کہ ان کو پکڑے جو کہہ رہے ہیں پندرہ پہ کی روٹریہ پچیس پہ گندان کیوں کس بات پہ کون سی چیز بینگی ہوئی کون سر ٹیکس لگا آٹے پہ ان پر چیک ان پیلے سننا چاہیے ان کو سزا بھی ملے چاہیے تو پانک میرے پاس آ چکا ہے اعتصاب کی بات کی ہے تو امی آبی بولا صاحب صحافت کے حوالے سے بھی کافی شور ہوتا نظر آ رہا ہے کہ صحافیوں کا بھی اعتصاب ہوگا اور میں نے نام نہیں کوت کرنا چاہتی کہ وہ کون صاحب ہو سکتے ہیں لیکن سوچل میڈیا پر تو کچھ لوگوں نے خود ہی سپنے بارے میں کہا کہ ہم کوت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے نام کوت کرنا چاہتے ہیں بطالوی صاحب میں نے نام کوت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد میرے چینل کو جو نوٹس آئے گا وہ میں برداشت نہیں کر سکتی تو می آبی بھر آپ کو کہا ہے کہ اعتصاب کا عمل ہے یہ صحافت کے گردی آئے گا بلکل آنا چاہیے دیکھیں کہ یہ تو ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں اور ہم نے اس غدر میں اپنے ہاتھ نہیں رنگے یہ ہمارا قصور ہے ہم اس وجہ سے پیچھ رہے ہیں اگر جس معاشرے میں اعتصاب نہیں نہ ہوتا وہاں پھر انارکی پھیل جاتی وہاں پھر ہر بندہ لوٹ مار میں شامل ہو جاتا وہ کہتا اچھا یار یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے ہمیں بھی دنوں میں امیر ہو جانا چاہیے تو وہ پھر اسی وجہ سے تو یہ معاشرہ تباہ ہوا ملک آپ کا کیوں اتنا پیچھے چلا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں اس ملک میں کسی نے قتل کر کے پیسے کٹھے کر لی ہیں کسی نے منشیات فروخت کر کے کسی نے قبضے کر کے کسی نے خزانہ لوٹ کے جس طرح سے بھی اس ملک کو لوٹا پیسے کٹھے کر لی ہے چار پیسے اس کو آگیا ہے وہ اس ملک کا سب سے بائزت آدمی بن گیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا لیکن پھر آپ کو پتہ صحافیوں نے شور کرنا شروع کر دینا ہے کہ یہ تو ہمارے کی تک صاحب نہیں یہ بات یہ نہیں ہے صحافت کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس قسم کا جب اختصاب ہوگا تو بلا شبہ باتیں بھی ہوگی لیکن یہی تو قوموں پر کڑا وقت ہوتا ہے کہ آپ اردھ میں سے کس طرح رفائن ہو کے نکلتے ہیں تو اگر تو آپ نے یہ سارا کچھ قربانی دے دی اور حالات کا مقابلہ کر لیا تو یقینی طور پر حالات بہتر ہو جائیں گے اور دیکھیں جن لوگوں نے جو رات و رات امیر ہوئے اور کسی کانسپرینسی کے عوض ہی ان کو کچھ ملا ہوگا نا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے پروفیشن سے بھی انصاف نہیں کیا تو صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی مخبری کریں صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کانسپرینسی کا حصہ بن جائیں صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے راز دوسروں کو بیچ دیں صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی پگڑی اچھال دیں صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ٹی سی کر کے کسی کا بیانیہ جو ہے بدقسمتی ہے ہمارے یہاں تو بہت سارے صحافی وہ سیاستدانوں کے علاقار بن چکے ہوئے ہیں اور وہ بعض ایجنسیوں کے علاقار بنے ہوئے ہیں بعض ملک دشمن اناصروں کے علاقار بنے ہوئے ہیں تو یہ اختصاب بہت ضروری ہے صحافیوں کا اختصاب اور مجھے میری اطلاع یہ ہے کہ ستائیس جنرلسٹ ایسے ہیں جن کے خلاف اس وقت انکوئرییں ہو رہی ہیں اور کچھ لوگ تو اس ملک سے بھاگ بھی چکے ہیں دو شہر جنرلسٹ جن کو میں جانتا ہوں وہ یہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور کچھ لوگوں کے گرد گیرات تنگ کیا جائے کچھ کو نیب نے بلوایا بھی ہے اور کچھ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آخری سٹیج پر انکوئری اور آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گی کہ واقعی میں یہ پیسہ کہاں سے آیا کس کے علاقار بن کیا ہے ٹھیک ہو گیا سر وقت بہت بہت سار ہے میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا سوری زرفکار صاحب آپ سے پوچھو چاہوں گی جیسے بھی میہ صاحب نے خود منشن کیا کہ کچھ سیاسی لیڈران کے علاقار ہونے تو کچھ لوگوں نے تحریک انصاف کو بھی بہت سپورٹ کیا ہم نے دیکھا کچھ لوگوں نے مسلم لیگ نون کو بھی بہت سپورٹ کیا تو کیا اس وقت حکومت جو ہے جب وہ صاحبیوں کے سپیشلی اگر اتصاب کرے گی تو کیا اس میں بھی وہ اقربہ پروی کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا جو ان کے من پسند اگر صاحبی ہوں گے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا یا حکومت کے سٹانس پر بات کرتے ہوں گے بشک کہ ان کے اپر کرپشن کے چارجز ہوں یا انہوں نے کرپشن کی ہو کیا ان کے ساتھ ان کو بھی اتصاب کے عمل میں لائے جائے گا یا نہیں لائے جائے گا عمران خان پرائم نیسٹر پاکستان الیکشن اسی پوائنٹ پہ جیتے ہیں کہ وہ اتصاب کریں گے انصاف ہوگا اس ملک میں سستہ انصاف جو دکھے صحیح اس کے لئے بڑی بڑی مثالیں انہوں نے سٹارٹ ہی ایسے کیا ہے ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی مثالیں پرائم نیسٹر صدر پیپل پارٹی کے ہوں یا نون لیگ کے ہوں ان کے اوپر مقدمات پہلے تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا ان کو سٹارٹ کیا اور وہ ہو رہے ہیں اور اس کے فیصلے بھی ہو گئے ہیں اور مزید پائپ لائن میں بہت سارے ہیں کسی شعبے میں عمران خان نہیں چھوڑے گئے ٹھیک ہو گیا بہت بہت سارے بٹازوی صاحب صحافت میں تصاب ہو رہا ہے آپ اس کی کتنی فیور میں ہیں آپ مجھے اپنے جواب سے اگاہ کریں گے اس کے لئے کسی لمبے چوڑے حساب کی ضرورت نہیں میں آپ کو کم کم پچاس صحافیوں کو بتا سکتا ہوں جو تین تین سو روپے کے ملازم تھے اور آج تیسری سارب کے مالک ہیں باقی آپ نے کسی چیز کا پتا کرنا ہے مجھے کھو گیا لاسٹرمی آمی کولا صاحب مجھے کومنٹ کر دیجئے سادک سے امیر حاصل جو وزنجو صاحب ہیں ان کے حوالے سے کیونکہ سادک سنجرانی صاحب جو ہیں ہم سے بات کی جا رہا ہے پوزیشن اٹریمانٹ کر رہا ہے کہ وستیفہ دے دیں ورشب آرشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی بالدستی اور وفاق کی مضبوط علامت بن کر ابریں گے اور بلاوت بھٹوں کو یہی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس وقت بہت کام ہے یہ جو ہے نا چیرمن سینٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو لائی گئی ہے اور حاصل بزنجو کو جو ہے وہ کینیڈیٹ متفق کا طور پر بنائیں گے ایک تو انہوں نے دیکھا چونکہ ایشو یہ اٹھ رہا تھا کہ وہاں کا چھوٹے صوبے کا چیرمن سینٹر ہے تو اس کو اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے تو انہوں نے اس کے مقابلے میں وہیں سے ایک جو ہے اپنا امیدوار لے کے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ خبر یہ نہیں ہے کہ چیرمن سینٹر کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے خبر یہ ہے کہ اگر یہ نکام ہوتی ہے تحریک تو پھر اپوزیشن جماعتوں کے اندر جو اس وقت ٹوٹ پوٹ کا عمل جاری ہے نا وہ کھل کر سامنے آ جائے گا اور بہت بڑا نقصان ہوگا اپوزیشن کو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو واقعی بہت بڑی انہونی ہوگی اور یہ پاکستان کے سیاسی سسٹم میں جو ہے نا اس کا مطلب ہے بہت سارے یہ چھوٹی تعداد میں نہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بیزاری کا اظہار کریں ٹھیک ہو گیا پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے اور آج آج کے اس پوائنٹ کو یہاں پر ادورہ چھوڑتے ہیں اور وہ یہی پر آئے جائے گا یہ سب جانیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے کل کے پروگرام میں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے میرے موزز پینل کو اور اپنی میزون فائزہ بخاری کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکے بان پاکستان زندہ بان